موسیقی بٹی بوری پولیس نے ایک سنستہ کے چالک کے خلاف چار سو بیس کا معاملہ درج کیا ہے جس میں ماں کیوں گمراہ کیا گیا اس کے بچے کو دوسرے ویکتی کو بیج دیا گیا ہے محلہ کی شادی ہیدر آباد میں نرے چکرے سے ہوئی تھی جہاں بھروزگار کر رہی تھی ان کے پتی نے اسے کوویڈ نائنٹین کے پرکوب کی کارن دیشویا پتالا بندی کے تورک ماری بٹی بوری اپنے گھر لے آئے اس ترتھے کے ساتھ اس کے پتی کو شراب کی لتھی اور ہر دین اسے مار پیٹ ہوتی تھی اس نے اس کے خلاف بٹی بوری پولی سٹیشن میں شکایت درش کرا لیا ہے اس لئے اس کے پتی نے اسے گھر سے پہاڑ نکال دیا اس سمائے وہ چھ مہینے کی گرد بطی تھی اور بٹی بوری کی ایک محلہ نے اسے اپنے بھوج نالے میں آشر دیا تھا اور اس کی دیکھ بھال کی جب تک اس نے بچے کو جن نہیں دیا بچے کو جن دینے کے بعد وہ پریاگ دونگلے نام کے ایک ویکتی سے ملی وہ کہنے لگا کہ اس کا ایک آشرم ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور پونر جن آشرم میں رہنے لگی دو مہینے بعد محلہ کو اپنا آدھار کاٹ جاری کرنے کے نام پر ناکپور لے جایا گیا اور ایک دمپتی نے اپنے بچے کو گود لینے کیلئے عوید گود لینے والا پتر بنایا اور بچے کو محلہ سے دور لے گئے اور ایک دوسرے کو بچے کو گود دے دیا ایسی جانکاری سے چائل لائن وردھا نے سوچیت کیا محلہ کو بالکلیان سمیتی وردھا کے سمکش پیش کیا گیا اور سمیتی نے طورت ایک بیٹھاک بلایا اور ناکپور بالکلیان سمیتی کو ایک پتر سوپا اپرنا کولے محلہ اور بالوکاس عدیکاری زیلا بال سورکشن عدیکاری مجھتاک پتھان کو ماملے کی جاج کرنے کی اور کاروائے کرنے کے نردیج دیے گئے ماملہ پولیس ٹیشن بٹی بوری میں درش کیا گیا تھا چار سو بیس بال ادھینیم دو سو پندھرہ کی دھارہ اسی اور اکیاسی کے تحت ماملہ درش کیا گیا تھا اور محلہ تو اس کے بچے کو سورکشیت روپ سے دیا گیا تھا پیڑیتا نے پولیس کو بتایا کہ اس نے گود لینے کے لیے پیسے کا استعمال کیا تھا پریاک ڈونگری کی ماں اور بچے کے فوٹو بھی پیس بک پر وائرل ہوئی تھی یہ کشور نیا ادھینیم کے تحت ایک اپ رات ہے سکھی ون سٹاپ سینٹر وردھا کے رام ٹکے اور گجبیر چائل پروٹیکشن سیل وردھا نے سیوگ کیا